فوری طبیعی امداد اور صاف پانی کے منتظر بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں زلزلے سے متاثر لاکھوں افراد دوسری رات بھی کھلے آسمان تلے رات گزارنے پر مجبور بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہماری لندن سٹوڈیوز سے میں ہوں عرم گلانی زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے حکومت پاکستان نے عالمی برادری سے اپیل نہیں کی لیکن کیا ملک میں اتنے وسائل ہیں کہ حالات پر قابو پائے جا سکے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس موجودہ صورتحال کے لیے فلال کافی ہیں تاہم ابھی تک بہت سری انفیمیشن آنا باقی ہے یہ آج سیربین کا اہم موضوع ہے اس کے علاوہ پروگرام میں یہ بھی شامل رہے گا ایران سے خطک و خطرات کا خدشہ محض قیالی ہے ملک کے ایٹمی پروگرام پر تنازع کے سفارتی حل کو موقع دیا جائے ایرانی صدر حسن روحانی کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپیل کینیا میں دہشتگردی کے بدترین حملے کے خاتمے پر تین دن کا سوک شروع اب تک سر سر ہلاکتوں کی تصدیق جبکہ درجنوں گمشدہ افراد کی تلاش اب بھی جاری اور پاکستان میں ہم جنس پرست افراد کی واحد ویب سائٹ پر پابندی کیوں بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید میں ہوں ارم گلانی پاکستان میں منگل کی سہ پہر آنے والے زلزلے نے بلوچستان کے آوران، کیج، تربت اور خوزدار سمیت بڑے علاقے میں تباہی مچائی ہے جس کے نتیجے میں سوہ تین سو سے زیادہ لوگوں کے مرنے اور کئی سوک زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ نقصان میں اضافے کا اندیشہ ہے زلزلے نے کراچی اور انڈیا کے شہر دلی سمیت وسیع علاقے کو ہلا کر رکھ دیا اسلام آباد سے نامانگار محمود جان بابر کی رپورٹ یہ بلوچستان کا زلہ آوران ہے منگل کی سپہر آنے والے زلزلے نے یہاں تباہی کی وہ داستانے رکم کی جس کی ماضیے قریب میں آنے والے زلزلوں سے ہونے والے نقصانات میں مثال نہیں ملتی زلزلے کے نتیجے میں علاقے میں رہائشی اور کاروباری امارات کی بڑی تعداد یا تو زمین بوس ہو گئی یا ان میں دراریں پڑ گئی ہیں بڑے زلزلے کے بعد آنے والے چھوٹے جھٹکوں یا آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی جاری رہا حکام کا کہنا ہے کہ جب زلزلے سے نقصان ہوا تو اس کے کافی دیر بعد تک ڈاکٹر مدد کے لئے موجود نہ تھے زلزلے کے فوراں بعد پاکستانی فوج، ایف سی اور بحریہ کی امدادی ٹیموں کے علاوہ سیویلین امدادی اداروں کے کارکن بھی بڑی تعداد میں تباہ شدہ علاقے میں پہنچ گئے ہیں جبکہ متاثرین کے علاج اور غزائی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے سامان سے بھرے ٹرک علاقے میں روانہ کر دیے گئے ہیں بارہ جو ٹرک سامان کانی پینے کی اشیاء اور دیگر چیزیں وہ کوئٹہ سے روانہ کر دی گئی ہیں جو سونہ گھنٹے سوترہ گھنٹے کا فاصلہ ہے تو وہ آج پہنچ جائیں گے اور ابھی سات ٹرک اور مزید یہاں سے بجوا دیے گئے پی ڈی ایم اے کی طرف سے کانی پینے کی اشیاء جو ہے آواران کے لئے اس وقت ہم نے دو میڈیکل سینٹر قائم کر دی ہیں سات اشاری آٹھ شدت کا یہ زلزلہ پاکستان میں پہلی بار نہیں آیا اور نہ ہی یہ نقصان پہلے والے زلزلوں میں ہونے والے نقصان سے زیادہ ہے اس سے پہلے سال دو ہزار پانچ کو آٹھ اکتوبر کی صبح جو زلزلہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور صوبہ خیبر پختنخواہ کے علاقے میں آیا تھا اس کی شدت اس زلزلے سے کچھ کم تھی لیکن اس میں ہونے والا نقصان اس سے کئی گنا زیادہ تھا وہاں پہ آبادی زیادہ ہے تھکلی پاپولیٹڈ جو ہے کہ وہ علاقے تھے بہت زیادہ جو ہے وہاں آبادی ہے اور دوسری بات یہ کہ وہاں زیادہ کنسٹرکشن جو ہے وہ کنکریٹ کی کنسٹرکشن تھی جبکہ یہ آواران کا علاقہ جو ہے یہاں پہ آبادی بہت کام ہے اگر اس کے مقابلے میں ہم بات کریں شہروں سے دوری اور علاقے میں ہونے والی تباہی وہ وجوہات ہیں جو متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں اور حکام خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جب نقصان کی مکمل تفصیلات منظر عام پر آئیں گی تو شاید یہ اب تک معلوم ہونے والے نقصان سے کئی زیادہ ہو محمود جان بابر بی بی سی نیوز اسلام آباد پاکستان میں بی بی سی کے پارٹنر ٹیلیویشن چینل ایکسپریس نیوز کے نامانگار محمد اسلام خان زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں سب سے پہلے پہنچنے والے صحافیوں میں سے ایک تھے انہوں نے تباہی کی آنکھوں دیکھی تفصیلات بی بی سی کو بتائیں آواران کے اندر جو سورتال ہم نے دیکھی ہے کہ ایک ان کے علاقہ لاباد لجال وہاں پر یہ سورتال دیکھنے میں آئی تھی کہ جو نائنٹی پسند جو مکانات کچھے کچھے جو مٹی کے مکانات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے نقصانات بیرال کم ہوئے یہ الگ بات دیکھو تمام کے تمام مکانات منظم ہو گئے لیکن اس سے جانے نقصان بیرال کم ہوا ہے پورا جو علاقہ جو متاثر ہوا ہے اس کی جو ایک لمبائی بنتی ہے وہ تقریباً سو کلومیٹر کا علاقہ بنتا ہے ایک اپمین جو آواران کا مرکز ہے شہر کا ہم یہاں پر رہے ہیں اور اس کے علاوہ قریبی جو علاقے اس کے تھے جو لجال ایک علاقہ ہے وہاں پر ہم گئے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ملحہ سریف ایک علاقہ تا وہاں گئے ہیں جو ایک لجال ایک علاقہ ہے تین سو بیس سے زائد گھرانے اس ایک مقام پر جو تھے مقیم تھے وہاں پر ہیں حکومتی جو ریپٹی کمیشنر ہیں یا کیم سیکیرٹی سے یہاں پہنچے ہیں کچھ جلاس تو کیے گئے ہیں لیکن ابھی تک یہاں پر حکومتی سطح پر کوئی بھی ایک اندازی کیمپ ہم نے نہیں دیکھا ہے اس پورے علاقے میں آواران کے اندر ہم نے کوئی بھی ایک بھی اندازی کیمپ نہیں دیکھا ہے پورا آواران بزار اس وقت بند پڑا ہے اسپطال موجود ہے اس کے لئے فور کچھ بھی چیز موجود نہیں ہے مطلب نہ دوائیہ موجود ہے نہ ہی ڈاکٹرز موجود ہے نہ ہی سپھی عملہ موجود ہے سیل گاریوں میں بھی لے کے مریضوں کو یہاں پہنچے اور اس کے پاس جو ہے وہ خوابس بھی جو ہے وہ اپنی کسیتا کسیتا کنونسے لے کر گئے ہمارے جت امیت سے پاس جو تھی نور بخش ان کا نام ہے امیت یا کے اور جو ہسپٹل ہے یا کا بنیادی ساتھ مرکز بھی ہے آواران کا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کچھ ڈاکٹرز یہاں پر آئے ہیں سبھے انداز دی جا رہی ہے صبح ساتھ بجے جو ہم نے پتک گیا تھا اس وقت وہاں پر سو سے زائد مریض لائے گئے تھے سولہ افراد کی کششیں اسپطال میں لائے گئے دیں اب شام تک وزید دیکھنے دیر سور سے زخمیوں کو یہاں لائے گیا لیکن شدید جو زخمی تھے اور جن کی تشریش ناکالتی انہیں کراسی اتھر خوزدار ہسپطال میں منتقش دیا گیا اس لئے کہ یہاں سوجیات ناکافی ہے نا سرجری کی سہولت ہے اور نائی جو ہے وہ اس طرح کی ہے جو جان بجانے والی احتیاط ہوتی ہیں وہ بھی یہاں دستیاب نہیں ہیں چیف سکیٹی بلوجستان کا کہنا یہ تھا کہ تیز ڈاکٹروں کی خدمات پوری ضربت سے سپرہ اسپطال کے حوالے کی جا رہی ہے لیکن شام سے یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوا ہے یہ تھے آواران سے ایکسپریس نیوز پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے انڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ بلوجستان میں زلزلے سے متاثرین کے لیے ملک میں ضرورت کا تمام سامان موجود ہے البتہ شاید عدویات کے لیے انہیں دوست ممالک سے روجو کرنا پڑے نامانگار محمود جان بابر نے اسلام آباد میں ادارے کے میمبر آپریشن برگیڈیر کامران زیا سے بات کی ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ پاکستان میں ایسی صورتحال میں منظر عام پر آنے والا ادارہ انڈی ایم اے دراصل کرتا کیا ہے یہ کوئی بھی کام جتنا بھی ہے یہ اکیلے نہ کیا جاتا ہے نہ پاکستان میں نہ ہی دنیا میں کیا جاتا ہے یہ تمام ادارے ملکے کرتے ہیں اس میں اگر فلاڈ ہو تو فلاڈس ریلیٹڈ ادارے ہوتے ہیں اگر ریسکی ہو تو اس میں وان وان ٹو ٹو بھی آ جاتا ہے اس میں سیول ڈیفنس بھی آ جاتا ہے اس میں ڈسٹرک ایمسٹریشن بھی آ جاتی ہے آرمی ائر فورس نے بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں ریڈ کرسن سسائیٹی والے رول پلے کرتے ہیں تو انڈی اے میں ان تمام کے ریسپانسز ایک اور آل پکچر جب ہمیں ملتی ہے تو ان کے اور آل ریسپانسز ہم کوارڈنیٹ کرتے ہیں جب بھی ایسا کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ہمیں زیادہ تر آرمڈ فورسز نظر آتی ہیں ہمارے سیولین ادارے اتنے کمزور اور غیر فعال کیوں ہوتے ہیں شہری دفاع کے ادارے جو ہیں وہ منسٹریف انٹیئر کے حصہ ہیں وہ ڈسٹرک لیول پہ جو ڈسٹرک مینجمنٹ ہے وہ حضب ضرورت ان کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں آرمی آئر فورس نیوی مینلی آرمی کے زیادہ نظر آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ادارہ ہے جو کہ جس کی ویزیبلیٹی بھی ہے جس میں کیپیسٹی بھی ہے تیڈیشنلی ہمیشہ سے یہ مدد بھی کرتے ہیں مختلف قدرتی آفات میں اور دیگر آفات میں بھی اور یہ امیجیٹلی رسپانڈ بھی کرتے ہیں کہ پیسٹی بھی انکیر اب جب یہ آفت آئی ہے تو ان لوگوں کی فوری ضرورت کیا ہے اور آپ کے پاس اپنے دستیاب وسائل میں سے ان کی کیا ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے سب سے پہلی ضرورت ان کو ہے جی میڈیسنز کی اور میڈیکل ٹیمز کی اس وقت جو سلاب سے تھوڑا صورتحال مختلف ہوتی ہے ارتھکوک کی جو زلزلے میں زلزلے میں جو کیایٹریز زیادہ تر ہوتی ہیں وہ اس میں انجریز زیادہ ہوتی ہیں اور یا کوئی ربل کے نیچے آیا ہوتا ہے تو ان کو نکالنا اور ان کو امیجیٹل ٹیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں تک ہمارے اپنے ریسورسز تعلق ہے ہمارے پاس پی ڈی ایم اے کے پاس مل کے ابھی تک جتنا ہم نے جو دیکھا ہے اس کے پاس ہمارے لئے جو ریسورسز موجود ہیں ہم اسی کے بیج میں سے بھیج رہے ہیں جو کل نقصان ہوا ہے تو کیا اس سے کیا سمجھا جائے کہ آپ خود اس کو ہینڈل کرنے کے قابل ہیں یا بیرونی دنیا سے امداد لینے کی ضرورت پڑے گی جہاں تک ایمیجیٹ ریلیف کا تعلق ہے اگر وہ شیلٹر یا فود یا نان فود آئیٹمز کا تعلق ہے تو وہ تو ہم نے جو بھی اسیسمنٹ اپنی کی ہے ڈیٹیل صبح سے ہم لگے بے باقی اپنے جو دیگر محکمے ان سے بیماری باتشیت ہوئی ہے تو ہم نے اپنا دوبارہ سٹاکس کو پورا انیلائز کیا ہے جو ریکوائمنٹ کے لحاظ سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس موجودہ صورتحال کے لئے فلال کافی ہیں تاہم ابھی تک بہت سری انفرمیشن آنا باقی ہے میڈیسن ایک ایریا ہے جہاں پہ کہ ہم فلال یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں مکمل طور پہ کسی ایڈیسنل چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی زلزلے کے روز ایک امدادی ٹیم پر حملہ ہونے کی خبریں بھی میڈیا میں آئیں اگر آپ اپنی امدادی ٹیمیں بیشتے ہیں یا بیرونی دنیا سے اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی کا کیا ہوگا جہاں تک سیکیورٹی کے تعلق ہے سیکیورٹی کے لیے ہم نے جو ابھی بھی جو ٹیمز گئی ہیں اس کے لیے ہم نے جو جسے کہتے ہیں مناسب ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے تو اگر خدا نہ خواستہ اس حضورتحال زیادہ خراب ہوتی ہے جو کہ فلال ایسے کوئی نہیں ہے تو اس وقت کے لیے ہم نے سیکیورٹی کا الگ سے ایک پلان بھی بنایا گیا ہے این ڈی ایم اے کے ممبر آپریشن برگیڈیر کامرانزیا بی بی سی کے نامہ نگار شہزیب جلانی چند ماہ پہلے آنے والے زلزلے کے دوران بلوچستان کے ایسے ہی دور دراز علاقوں میں گئے تھے اور اندادی کاروائی کے دوران پیش آنے والی مشکلات کو بھی دیکھا تھا آوران اور آس پاس کے عزلہ کے بارے میں اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے بتایا اس زلزلے سے کل چھے عزلہ ہیں بلوچستان کے جو متاثر ہوئے ہیں سب سے زیادہ متاثر جو زلہ ہوا ہے وہ ہے آوران کا اور یہاں یہ پہاڑی علاقہ ہے دور افتادہ علاقہ ہے کراچی سے اگر آپ بائی روڈ جائیں تو کچھا پکا راستہ ہے چھ سات گھنٹے لگتے ہیں وہاں پہنچنے میں کوئیٹا سے کوئی دس گھنٹے کا راستہ ہے لیکن یہ راستہ محفوظ نہیں ہے اور جو بلوچستان کے حالات ہیں جس طرح کی وہاں پہ ہلاکتیں ہوتی ہیں حملے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ راستہ محفوظ بھی نہیں ہے پہاڑی علاقہ ہے یہاں پہ لوگ جن گھروں میں رہتے ہیں وہ کچھے اینٹوں کے گھر ہیں یہاں پہ پکی عمارتیں کم ہیں جو ہیں وہ سرکاری دفاتر ہیں اور سکول ہیں اور ہسپٹلز ہیں تو یقینا پھر امدادی کاروائیوں کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں تک ان علاقوں تک رسائی جو ہے وہ بہت مشکل ہوگی دشوار ہے تو کیا مسائل آپ سمجھتے ہیں کہ ہو رہے ہوں گے امدادی کاروائیاں کرنے والوں کے لیے دیکھیں جیسے میں نے کہا ایک تو بلوچستان میں عمومی طور پر ترقیاتی کام نہیں ہوئے ہیں بڑے عرصے سے مجموعی طور پر یہ ہمارا پسماندہ صوبہ ہے یہاں پہ روڈ رستے نہیں ہیں بجلی نہیں ہے ٹیلی فون سیل فون کے کنیکشنز جو ہیں وہ کم ہیں تو ان لوگوں کی زندگی ویسے ہی بہت مشکل میں گزرتی ہے پانی کی قلت ہے لیکن جب اس طرح کی آفتیں آتی ہیں تو ان کے مسائل کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ روڈ رستے نہیں ہیں لیکن جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے وہاں کی سیکیورٹی صورتحال کا جس کی وجہ سے جو سماجی تنظیمیں ہیں فلاحی ادارے ہیں صحافی ہیں جو وہاں جانا چاہتے ہیں انہیں بھی سوچنا پڑتا ہے بار بار کہ وہ اپنا رسک لے کے وہ وہاں پہ جائیں یا نہ جائیں اور اسی لیے زیادہ داروں مدار جو ہے وہ فوج پہ رہتا ہے ان کے سیکیورٹی کانوائز پہ رہتا ہے ان کے ہیلیکاپٹرز پہ رہتا ہے جو امداد لے کے جاتے ہیں اور پھر اپنے ساتھ لوگوں کو لے جاتے ہیں کراچی سے بی بی سی کے نامانگار شاہزیب جلانے اور آئیے اب دیکھتے ہیں کہ عالمی برادری سے اپیل سے متعلق ہمارے ناظرین کیا کہہ رہے ہیں محمد عارف کراچی سے لکھتے ہیں کہ ہاں عالمی برادری کو متاثرین کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان کی حکومت بلوچستان اور بلوچ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بہت غریب ہے فہمیدہ بروچہ لکھتی ہیں کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ انسانیت کے ناتے بغیر کسی سرکاری اپیل کا انتظار کیے وہ متاثرین کی مدد کے لیے آگے آئے ملک سراج اکبر لکھتے ہیں ہاں ضرور مدد کرنی چاہیے پاکستان کی حکومت نے بلوچستان کے اندرونی بے گھر افراد اور زلزلے اور سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے آنے والی امداد کو بار بار رکا ہے سردار عباس خان پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے لکھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت کو عالمی برادری سے امداد کی اپیل کرنی چاہیے اور امداد مل جانے پر اسے خود نہ حضن کرے بلکہ متاثرین تک پہنچائے اس موضوع پر مزید تفصیل کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیں یہاں تازہ ترین خبروں کے علاوہ تجزیہ تفسیر تصاویر اور ویڈیوز بھی موجود ہیں ویب سائٹ پر اس سال کے ایم ای وارڈز کی خوبصورت تصویری جھلکیاں بھی موجود ہیں پتہ ایک بار پھر بی بی سی اردو ڈاٹ کام آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں کچھ دیر بعد دیکھئے گا کینیا میں شدت پسندوں کے حملے کے بعد تین دن کے سوک کا اعلان جبکہ لاپتہ افراد کی تلاش کا سلسلہ جاری